لاہور میں جاری وقفے وقفے سے ہونے واری بارش سے اس شردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا شہر میں بادر برسی تو سموک میں بھی کمی ہو گئی ہے اس حوالے سے مزی جانتے ہیں حسن خالد سے حسن خالد اپڈیٹ کیجئے گا جی اب ایکل لاہور میں دسمبر کی پہلی بارش نے سردی کی شدت میں بے انتہا اضافہ کر دیا ہے اور بارش کا یہ سلسلہ ہے وہ دن بر سے جاری ہے صبح جو ہے وہ کہیں تیز اور کہیں ریمجن کا سلسلہ جو ہے وہ نظر آیا اور ابھی تک بدستور ریمجن کا سلسلہ جاری ہے حلکیل کی بندہ باندھی ہو رہی ہے جس سے نہ صرف درجہ حرارت میں کمی ہوئی ہے بلکہ ان بارشوں کے پیش نظر جو سموک کا سلسلہ کافی پچھلے عرصے سے چلتا رہا تھا اس میں بھی کافی حد تک کمی نمائی ہوگی محکمہ موسمیات نے گدشتہ رات ہی پیشنگوئی کی تھی کہ لاہور میں آئندہ چوبیس گھنٹے کے دوران بارشیں شروع ہوں گی جس کا سلسلہ جاری رہے گا اور ابھی محکمہ موسمیات کے مطابق اگر بات کی جائے درجہ حرارت کی تو اس وقت کم سے کم درجہ حرارت آٹھ ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ زیادہ سے زیادہ تیرہ ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے وہ بتایا جارہا ہے جبکہ محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ رمجم اور بارش کا یہ جو سلسلہ ہے یہ آئندہ چوبیس گھنٹے تک وقفے وقفے سے یوں ہی جاری رہے گا سن خالد بہت شکریہ آپ کا آجیہ بلکل لاہور میں دسمبر کی پہلی بارش نے سردی کی شدت میں بے انتہا اضافہ کر دیا ہے اور بارش کا یہ سلسلہ ہے وہ دن بر سے جاری ہے صبح جو ہے وہ کہیں تیز اور کہیں رمجم کا سلسلہ جو ہے وہ نظر آیا اور ابھی تک بدستور رمجم کا سلسلہ جاری ہے ہلکیل کی بندہ باندھی ہو رہی ہے جس سے نہ صرف درجہ حرارت میں کمی ہوئی ہے بلکہ ان بارشوں کے پیش نظر جو سموگ کا سلسلہ کافی پچھلے عرصے سے چلتا رہا تھا اس میں بھی کافی حد تک کمی نمائی ہوگی محکمہ موسمیات نے دوستہ رات ہی پیشنگوئی کی تھی کہ لاہور میں آجیہ چوبیس گھنٹے کے دوران بارشیں شروع ہوں گی جس کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا اور ابھی محکمہ موسمیات کے مطابق اگر بات کی جائے درجہ حرارت کی تو اس وقت کم سے کم درجہ حرارت آٹھ ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ زیادہ سے زیادہ تیرہ ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے وہ بھدایا جا رہا ہے جبکہ محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ رم جم اور بارش کا یہ جو سلسلہ ہے یہ آئندہ چوبیس گھنٹے تک وقفے وقفے سے یوں ہی جاری رہے گا خالد بہت شکریہ آپ کا